اسلام علیکم ایرون کیا حال ہے آپ سب کا ایہوپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج جو ہے وہ میں بنائی تھی بریانی تو ایک تھوڑے سا ڈیفرنس میں طریقہ میں یوز کری ہوں اگر اچھی لگے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ضرور بتائے گا کیسی لگی ادھر میں نے لیا ہے ایک پاؤنڈ کے قریب بونڈ والا چکن اس کے اندر میں نے لیا ہے تین چمچ کے قریب دہی اور میں اس میں آٹ کر رہی ہوں لہوری چرگا مسالہ یہ میں نے تقریباً ون فورت پیکٹ کے قریب قریب لیا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی دو سے تین چمچ لیمن کے یہ مائی چکن کی مرینیشن ہو گئی ہے اس کو اچھے پر رکھے سے مکس کر دیں گے اور اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے تب تاکہ چکن مرینیٹ ہو جائے اب آتے ہیں چاولوں کی طرف ایک دیچکی کے اندر میں نے جو ہے وہ پانی لیا ہے اس میں نے ڈالا ہے نمب سونپ تین چار الائچی ایک میں نے ڈالی ہے اس کے اندر لونگ اور ساتھی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی سواری میں نے اس میں دارچی نہیں ڈالی ہے ساتھ میں نے اس میں ڈالی ہے لونگ اور اس کے بعد میں اس کے اندر جو ہے وہ ڈال رہی ہو تھوڑا سا پودینہ یہاں پہ تھوڑا سا کم ہے تھوڑا سا زیادہ پودینہ ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اس کو کور کر دیں گے تاکہ پانی اچھے طریقے سے پوائل ہو جائے ادھے میرا پانی پوائل ہو گیا ہے اب میں کیا کروں گی کہ یہ جو سارے کھڑے مسالے تھے ان کو میں چھانے کی مدد سے پاہر نکالوں گی تاکہ ہماری چاولوں کے اندر اس کا صرف ٹیسٹ آئے مطلب ہی ہمارے موں میں نہ آئے تو ادھر میں نے لیے ہیں دھائی کپ کے قریب چاول دھائی کپ میں نے چاول لیے ہیں اور اس کو کر لیں گے اچھے طریقے سے بوائل یہ دیکھیں میں چاول جو ہے وہ بوائل ہو گئے میں ان کو پورا بوائل کرتی ہوں لائک میں اس میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی تو یہ میرے دھائی چاول بلکل ریڈی ہیں اور بلکل الاغ الاغ ایک ایک چاول ہے اب آتے ہیں چکن کی طرف چکن میرینیٹ ہمارا ہو چکا ہے اب میں نے اس میں کڑائی کے اندر کھلے بوائلے کے اندر میں نے جو ہے وہ آئل لیا ہے اب سب سے پہلے میں اس کے اندر جو ہم نے چکن کو میرینیٹ کیا آتا ہے اس کو میں سب سے پہلے نا فرائے کروں گی چکن کو فرائے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے میرینیٹ کیا ہو تو اس کے اوپر ایک اچھی سی لیئر سی آ جاتی ہے جیسے ہمارے چرکیے یا تکیے کے اوپر ایک ہوتی ہے تو جب اس کو پہلے فرائے کر لیں گے تو اس کے اوپر وہ ایک کرس سی آ جائے جو بریانی میں پھر بہت اچھی لگی یہ دیکھیں ادھر میں چکن اچھے دیکھے سے فرائے ہو گیا اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں پیاز اگر آپ کے بس براؤن پیاز نہیں ہے تو آپ پہلے چکن کو فرائے کریں پھر پیاز اس کو نکال لیں پھر پیاز براؤن کریں پھر اس کے اندر واپس چکن ڈال دیں تو میں نے تو براؤن پیاز ہی لیا ہے اس لئے میں نے بعد میں اٹھ گیا اب میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ ہمارا پیاز بھی اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو جائے اور تھوڑا سا جو اگر نیچے لگ رہا تھا مسالہ وہ بھی جو ہے وہ اتر جائے تو یہ دیکھیں پیاز جو ہے وہ ڈیزول ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک چمچ جنجر اور گارلک پیسٹ کے اور اس کو بھی نہ اتنا بکا لینا ہے کہ جو اس کا کچھا بن ہوتا ہے جنجر گارلک کا وہ ہتم ہو جائے تو یہاں پہ یہ چکن کو جنجر گارلک پیسٹ ہم نے مکس کر لی اب میں اس کے اندر ایڈ کری ہوں ایک سلائس ٹماٹر اچھے ٹماٹر کو جب بھی کٹیں تو اس شیپ میں کٹیں گے تو یہ زیادہ جلدی جو ہے وہ گل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ سارا ہمارا مسالہ جو ہے اچھے طریقے سے مسالہ بن جائے اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لی ہوں تاکہ ٹماٹر بھی جو ہے وہ گل جائے اور سارا کچھ اپس میں مکس ہو کے چکن کے ساتھ سارا مکس ہو جائے تو اب اس کے اندر جب یہ ہمارا مسالہ بننا شروع ہو گیا میں اس کے اندر ڈال لی ہوں سندھی بریانی مسالہ اچھا میں نے ون فورٹ پیکٹ تقریبا جرگا مسالہ ڈالا تھا اب میں ون فورٹ ہی جو ہے اس کے اندر سندھی بریانی مسالہ ڈالوں گی دھائی کپ جاگلوں کے اندر تو یہ اب میں نے اس میں ڈال دیا میں اور کوئی مسالہ نہیں ڈال لی صرف یہی والا مسالہ ڈال لی گھر کے مسالے میں نہیں ڈال رہی تو اب اس کو اچھے طریقے سے بس آپ نے مسالے کو بھون لینا ہے اتنا کہ آپ کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے سائیڈ میں نکلنا شروع جب کو نظر آ رہا ہوگا کہ اچھے طریقے سے سائیڈوں میں آ گیا ہے اسے میں نے ایڈ کیا ہے تین چار جو ہے وہ آلو بکھارے اور آپ اس کے اندر ہری میرچے بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو اگر پسند ہے تو میرے گر میں کوئی نہیں ہری میرچے کھاتا اس لئے میں ہری میرچے سکپ کی ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی لیمن جوز تو ادھر میں اس کے اندر میں نے لیمن جوز ڈالا ہے اور اس کو اب اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ادھر میں نے یہ آلو لیا ہے ایک بڑا آلو میں نے لیا ہے اس کو میں نے ہاف پوائل کر لیا تھا اور اب میں اس کے اندر پانی ڈالوں گی اتنا تک کہ تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو سارے مسالے کو اوپر پکتے ہوئے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ یک جان ہو جائے مطلب سارا مسالہ اچھے طریقے سے ہمارا چکن بھی پک جائے اور مسالہ بھی ریڈی ہو جائے تو تقریباً دس سے مارہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کہ میرا مسالہ آلومس ریڈی ہے میرا چکن بھی ادھر چیک کر لیں گے کہ چکن آلو وغیرہ سب کچھ کل گئے ہیں تو یہ دیکھیں اب آلومس میرا مسالہ ریڈی ہے تھوڑا سے اس میں ابھی بھی پانی ہے تو اس کو بس اکھا لیں گے اور تاکہ ہر چیز اچھے طریقے سے پکی ہوئی ہو اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں لیئرنگ کی طرف تو ادھر سب سے پہلے آنچ کو نیچے لگایا ہے مسالہ کی ایک لیئر لگانی ہے تاکہ آپ کے چاول نیچے نہ لگیں اس کے بعد سیکنڈ لیئر میں لگا رہی ہوں چاولوں کی میری کیونکہ چاول اتنے زیادہ نہیں ہے تو میں اس لئے ایک ہی لیئر لگاؤں گی اگر آپ کے زیادہ ہوں تو آپ زیادہ لیئر لگائیں اب یہ اس کے اوپر چاولوں کی لیئر لگی اب جو ہمارا چکن اور آلو کا مسالہ تھا وہ میں اس کے اوپر ڈالوں گی اور آپ نے سینٹر میں ڈالنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے بعد میں جب ہم مکس کریں تو وہ ہر چیز مکس ہو جائے آپس میں اس کے علاوہ اس کے اوپر جو بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں چیزیں جیسے میں اب اس کے اندر ڈالوں یہ میری ریڈی میں جو براؤن پیاس ہوتے ہیں وہ میں اس کے اندر ڈالیں کیونکہ یہ جب کھاتے ہیں تو بریانی میں پھر اس کا ٹیز بہت اچھا لگتا ہے یہ میں پاس ایک چھوٹا سا سلائس ٹاماتر ہے وہ میں اس کے اندر ڈال لیوں اس کے علاوہ آپ ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ میں اس کے اندر دھنیا پودینہ ڈال لیوں اگر آپ کو بس لیمن ہو تو اس کو بھی کٹ کے ڈالیں اس سے بہت زیادہ چوہ ٹیزٹ آتا ہے بعد میں بریانی میں میں پاس لیمن نہیں تھا اس لئے میں نے صرف اس کے اندر جو ہے وہ لیمن جیوس ڈال دیا ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ بس اپریڈیا اب اس کے اوپر میں وہ ہی کروں گی جو چاول بچ کے تھے وہ اس کے اوپر لگا دیں گے اور واپس وہی چیزیں اس میں ڈالیں گے جو پیاز وقت کی ٹیماتر وغیرہ تھے وہ ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو کریں گے دم یہ دیکھیں اچھا دیکھیں اسے میں نے لگا دیا اچھا میرے چاول بہت کم تھے لیکن پھر بھی میں نے بہت بڑا پتیلہ لیا ہے تو جتنا آپ بڑا پتیلہ لیں گے جتنا کھلا برتنوں کا اتنا ہے آپ کی بریانی یا پلاو جو ہے وہ ہمیشہ اچھا بنتا آپ کے چاول کبھی بھی نرم نہیں ہوتے اگر آپ کا جو برتن ہے وہ بہت کھلا ہو تو اس کے اوپر میں نے یہ دھنیا پتیلی سے گارنش کر دیا ہے بس جو بھی چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہوں کچھ لوگ آلو بھی الگ فرائے کر کے ڈالتے ہیں میں نے اس میں ریڈ فوڈ کلر ڈالا ہے تو یہ جو ہے وہ بریانی دم کے لئے بلکل ریڈی ہے بہت زیادہ کلر فل لگ رہی ہے یلو اور ریڈ کی وجہ سے اچھا دم کا یہ ہے کہ میں تو اس کو پر الیومینیوم فوائل سے رکھ کے تو توے کے اوپر میں اس کو دم دوں گی کچھ لوگ کپڑا بھی رکھ لیتے ہیں کچھ لوگ ایون آرٹے سے بھی سیل کرتے ہیں تو بس پوائنٹ یہ ہے کہ اتنا آپ نے سیل کیا ہو کہ آپ کی جو بھاپ باہر نہ نکلیں تو اس کو پر کچھ بھی ہیوی رکھیں گے یہ میں نے چھوڑیوں کا جو سٹینڈر نا وہ رکھ دیا اچھا یہ بن گئی ہے اس کو زیادہ مکس نہیں کرنا بس ہاتھ سے تھوڑا سا مکس کریں گے اور ادھر دیکھیں یہ سوری میرا کیامرا تھوڑا سا ہلا ہوا تو مجھے پتہ نہیں تھا یہ دیکھیں میری بریانی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے اس میں کلر آئے ہیں ابھی کوئی چکن کا پیس آئے گا یا کچھ نظر آئے گا تو وہ بھی آپ کو بتا لگے گا کہ اس پر کتی اچھی چیز ہونا وہ لیئر ٹائپ سے آئے بھی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے ہوگی بریانی تو ہر کسی کو بنا نہیں آتی ہے بس ایک یہ تھوڑا سا اس میں ٹویسٹ ہے جو میں کرتی ہوں اور اس سے یقین کریں کہ بہت زیادہ بریانی میں اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ٹائپ کیجئے گا اور اگر چینل پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کے گھر میں کس دن جو ہے نا وہ بریانی کھائی جاتی ہے مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیشہ سے ہی ہمارے گھر فرائیڈے کے دن بریانی بن دی تھی مطلب فرائیڈے وہ دن ہوتا تھا جس میں بریانی ضرور بنی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ وہ آلو والا رائتہ آلو اور کھیریٹر مارٹر والا جو رائتہ ہوتا ہے نا وہ رائتہ اس کے ساتھ کھائے جاتا تھا اور سب لوگ جب جمعے سے فارغ ہو کے نا اس کے بعد یہ بریانی کو نا بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے کچھ شادے ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی رہ جاتی ہیں کہ آپ بھی وہ چیزیں اپنے گھر میں اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ کے گھر میں چاہیے بس یہی تک تھے آج کی ریسپی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے چینل کو اور پلیز سپورٹ کریں اور ضرور یہ ریسپی اپنے گھر میں ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ